راجستان میں رپی ایسی کے پیپر آؤٹ معاملے میں ایسو جی نے رپی ایسی صدح سے بابلال کٹارا کو گرفتار کیا اس کے ساتھ یہ مکہ منتری جی نے اپنی پیٹ تھپتہ پانی شروع کر دی ہے کہ انہوں نے اچھا کام کر رہے ہیں ایسو جی اچھا کام کر گئی ہے لیکن بات یہ ہے یہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ پکڑے جا رہے ہیں کہاں تک پکڑے جائیں گے بات یہ ہے کہ پیپر آؤٹ ہوا ہے سیکنڈریٹ جی کے کا اس سے پہلے کتنے اگزام ہوئے جو جن کے پیپر آؤٹ ہوئے ہوں گے یہ بابلال کٹارا رپی ایسی کا صدح یہ کب سے ہیں اس نے آج تک کتنے پیپر آؤٹ کیے یہ ساری جانکاری نکالنا آپ کا کام ہے لیکن آپ کا جگرہ تو تب پتہ پڑے گا کہ جتنے اگزامہ کا اس نے پیپر آؤٹ کر آیا اس میں سے آپ کتنے رد گر پاؤ گئے اگر آپ رد نہیں کر پاتے ہو تو یہ آپ کی اسپلتہ ہوگی آپ کی کمجوری ہوگی یہ اس کا نقصان آپ کو کم ہوگا جنتہ کو زیادہ ہوگا کیونکہ جن لوگوں کی جوائننگ ہوگی ہے جنہوں نے اپنی محنت سے سیلیکشن پایا ہے ان کا کیا ہوگا اگر کورٹ ایگزام کینسل کروا دیتا ہے جن کی جوائننگ ہوگئی ہے جوائننگ کو بھی دو دو تین تین سال ہوگئے ہوں گے تو اب کیا ہوگا یہ آپ کا جگر کی بات ہوگی کہ آپ اس پہ کیا ایکسن لیتے ہو یہ گرپتار کر کے اپنی پیٹ تپ تپانا اچھی بات ہے لیکن اب آگے کی کاروائے آپ کتنی کرتے ہو جس پہ جنتہ کی نظر ہے ہر اسٹوڈنٹ کی نظر ہے یہی آپ کا سرکار کا کام کنا جائے گا